بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کا فوکس کیسے ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ نے چار پوائنٹس کا حیال رکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ایسی چیزیں جو اس کو ڈی فوکس کرتی ہیں ان کو اس کی لائف سے ریموو کرنا ہے for example ڈی فوکس کرنے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ موبائل کا غلط استعمال ہے یعنی موبائل کا استعمال کی بات نہیں میں کر رہا موبائل کے غلط استعمال کی بات کر رہا ہوں غلط استعمال کیا ہے کہ آپ موبائل کو without any purpose جب use کرتے ہیں تو آپ اس کو miss use کرتے ہیں for example آپ نے facebook کھولا ہے یا youtube کھولا ہے تو آپ ایسے ہی اس کو screens کو آگے کرتے چلے جا رہے ہیں اوپر کرتے چلے جا رہے ہیں نیچے کرتے چلے جا رہے ہیں تو actually یہ آپ اپنے mind کے اندر ایک pattern save کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر ٹکنا نہیں ہے یعنی کسی بھی چیز کے اوپر focus نہیں کرنا یعنی بار بار ڈی فوکس کرنے کی آپ practice کر رہے ہیں جب موبائل کے اوپر آپ بار بار flip کرتے ہیں اور اس سے آپ کے ذہن میں ایک بیماری بنتی ہے جس کو ڈی فوکس ہونا کہتے ہیں یا flip syndrome بھی اس کو بولتے ہیں یعنی آپ اپنے آپ کو practice کر رہے ہیں کہ ایک فیصلے پر میں stay نہیں کروں گا میں بار بار اپنا decision change کروں گا کبھی میں یہ screen دیکھوں گا کبھی میں یہ screen دیکھوں گا کبھی میں اس طرف جاؤں گا کبھی میں یہ کھول لوں گا تو it means آپ practice یہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز پہ توجہ مرکوز نہیں کریں گے تو یہ misuse ہے اس چیز کو یا اس طرح کی activities کو آپ نے بچے کی life سے remove کرنے کی کوشش کرنی ہے دوسرے نمبر پہ کہ بچے کی توجہ develop کرنے کے لیے اس کو ایک وجہ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی توجہ سے تے ہٹا دیں تو باقی وجہ رہ جاتی ہے تو وجہ کی ضرورت ہوتی ہے بجہ مین کہ اس کو ایک purpose کی ضرورت ہوتی ہے تو purpose آپ نے start سے ہی جب بچہ پہلی جماعت میں ہے دوسری میں ہے تیسری میں ہے جس level پہ بھی ہے آپ نے اس کو ایک purpose دینا ہے purpose کیسے دیں گے آپ اس کے interest find کریں گے اس سے discussion کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ brainstorming کرنے کے ساتھ آپ اس کے interest find out کریں گے اور اس interest کے relevant آپ اس کو ایک مقصد دیں گے for example ایک بچہ ہے اس کا گاڑیوں کے اندر بڑا interest ہے تو آپ اس کو یہ مقصد دے دیں کہ ٹھیک ہے بیٹا تم نے بڑا ہوکے گاڑیوں کا business کرنا ہے تو اس کے لیے یہ یہ informations تمہیں چاہیے تو اس کو تم نے net سے collect کرو google سے collect کرو اپنے موبائل سے اس طرح کی information collect کرو جو تمہارے مقصد میں تمہارے کام آگی future میں for example وہ business man بننا چاہتا ہے تو وہ بچے کی توجہ ایک طرف مرکوز ہو جائے گی اس کو ایک وجہ لے جائے گی اب وہ کیا کرے گا جب موبائل کا استعمال کرے گا تو اپنے purpose کے لیے کرے گا ٹھیک جب وہ google کھولے گا internet کا استعمال کرے گا اپنے مقصد کے لیے کرے گا اور اس مقصد کے relevant information جو ہے اس مقصد کے relevant skill اس کے اندر develop ہوتے چلے جائے گی تو دوسرے نمبر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک مقصد دیں مقصد سے وہ بچہ defocus ہونے سے بچے گا تیسرے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے بچے کو daily accountability کی عادل ڈالنی ہے کہ وہ ایک وقت میں بیٹھ کے 24 hour میں سے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائے اس میں وہ اپنا محاسبہ کرے اپنی accountability کرے کہ last 24 hour میں سے کتنے hours میں نے فوکس گزارے ہیں اور کتنے hours میں نے defocus گزارے ہیں اور جو defocus آر میں نے گزارے ہیں وہ ان ان وجوہات کی وجہ سے میں defocus رہا ہوں اور جب daily وہ محاسبہ کرے گا daily اپنی accountability کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ جو defocus کرنے والے چیزیں ہیں ان کو اپنی life سے remove کرتا جلا جائے گا اور last point fourth کہ آپ نے خود بھی اور بچے کو بھی focused رہنے کی practice کروانی ہے جس طرح اللہ تعالی ہمیں نماز کے ذریعے دین کے اوپر اپنے ایمان کے اوپر focus رہنے کی practice کرواتے ہیں کہ پانچ وقت ہم نماز خوش و حضور کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ focused رہنے کی practice ہے سیم اسی طریقے سے آپ اپنے بچے کو focused رہنے کی practice کریں اچھا وہ کیسے آپ simple ایک تو نماز کے ذریعے کرا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب even بچہ کھانا کھانے لگے تو اس وقت اس چیز کو آپ analyze کریں کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں یا بچہ کھانا کھا رہا ہے اس کے ہاتھ اس کا موں یہ تو کھانا کھانے میں لگے ہوئے ہیں کیا اس کی آنکھیں بھی کھانے کے اوپر مرکوز ہیں کیا اس کے حیالات اور اس کی سوچیں بھی کھانے کے اوپر ہی مرکوز ہیں کیا وہ ہر ایک لکمے کو ہر ایک نوالے کو انجائے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا ایسے تو نہیں ہو رہا کہ ہاتھ اس کے کھانا کھا رہے ہیں موں اس کا کھانا چبا رہا ہے آنکھیں اس کی کسی اور کام میں لگی ہوئی ہیں حیالات اس کے کسی اور ڈریکشن میں چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیف فوکس ہونے کی پریکٹس ہے یعنی آپ نے اپنا کھانا کھانے کو بھی منیٹر کرنا ہے جب آپ محاسبہ کرنے بیٹھیں گے اکونٹابلیٹی کرنے بیٹھیں گے تو آپ اس چیز کو انالائز کریں گے کہ میں نے کتنی دیر کتنے کھانے میں نے فوکسٹ کھائے ہیں اور کتنے کھانے میں نے ڈیف فوکسٹ کھائے ہیں فارگزامل دوسری پریکٹس جب آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں یا بچہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ کیا وہ بچہ مکمل اپنے سارے سینسز کے ساتھ اپنی پوری توجہ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں یعنی آپ کی زوان بھی اس کی طرف متوجہ ہے آپ کی آنکھیں بھی اس کی طرف متوجہ ہیں آپ کی بارڈی کی پوری توجہ اس کو حاصل ہے اور آپ کے حیالات بھی اس طرف ہے یعنی یہ ساری چیزیں جب ایک ڈریکشن کے اوپر ہوں گی تو پھر آپ فوکس کام کریں گے اور یہ چیزیں آپ نے بچے کے اندر بھی ڈیویلپ کرنی ہے اب ان چار پوائنٹس کو اگر آپ ڈیلی بیس پہ ریوائز کرتے رہیں گے اور آپ کا بچے کو اس کی پریکٹس کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ بچہ آپ کا جو کام بھی کرے گا وہ فوکس ہو کر کرے گا اور وہ کین ہو کر کرے گا میں اینڈ پہ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنا تھا ایک بادشاہ تھا اس کے دو بیٹے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے ان میں سے ایک کو بادشاہ چننا ہے اپنے بات تو کس کو چننا چاہیے تو وزیر اس کا بہت اکلمان تھا تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک نہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ کس کو ہمیں بادشاہ چننا چاہیے تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلہایا اور ان کو دکھایا کہ سامنے ایک درہت تھا اس کے اوپر ایک بلبل بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک بچے کے ہاتھ میں ان نے تیر رکمان پکڑا دی اور اسے کہا کہ بیٹا دیکھو سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب وہ بیٹا کہنے لگا کہ مجھے سامنے درہت نظر آ رہا ہے اچھا غور سے دیکھو اور کے نظر آ رہا ہے وہاں ایک بلبل بیٹھی ہے یہ نظر آ رہی ہے اور کیا نظر آ رہا ہے درہت کے اوپر شاہ ہیں پتے نظر آ رہی ہیں وہ اس طرح مختلف چیزوں کا ذکر کرتا رہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا اب جو بلبل بیٹھی ہے اس کو نشانہ لگاؤ اس نے نشانہ لگایا تیر سائیڈ سے کسی اور جگہ سے گزر گیا پھر دوسرے بچے کو بلائے اسے کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں سامنے کیا نظر آ رہا ہے جو ہی اس نے تیر کمان پکڑا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے صرف بلبل کی آنکھ نظر آ رہی ہے مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ فوکس تھا اسے پتا تھا کہ تیر کمان پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بلبل کو شکار کرنا ہے تو سیم اسی طریقے تھے جب ہم اپنے بچے کو ان چار پوائنٹس کو پر پریکٹس کرواتے رہیں گے تو وہ بھی بالکل to the point ہر کام فوکس کریں گے اور وہ کہتے ہیں نا when you sit you sit when you stand you stand جب وہ بیٹھے گا تو وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور جب وہ کھڑا ہوگا اپنی پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جب وہ ایک کام کرے گا تو اپنی پوری توجہ کے ساتھ ایک کام کرے گا نلائک اور لائک کے اندر بھی یہی فرق ہوتا ہے کہ لائک بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے سٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ساری سنسیز اس کا سارا فوکس ٹڈی کے اندر ہوتا ہے اور جب وہ گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے تو اس کا پورا فوکس گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے اور نلائک بچہ کیوں ہوتا ہے وہ ڈی فوکس ہونے کی وجہ سے نلائک ہوتا ہے کہ جب وہ گراؤنڈ کے اتن ہوتا ہے تو اسے یہ حیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ہوم وقت نہیں کیا میرا سکول کا کام رہ گیا ہے میں نے ٹیسٹ پریپیر کرنا تھا اور جب جو ہی وہ تیاری کرنے بیٹھتے ہیں سٹیڈی کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ گراؤنڈ کے اندر چلا جاتا ہے اس کے حیالات گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ ڈی فوکس رہنے کی عادت اس کو لائک کرتی ہے اور اس کو فوکس رہنے کی عادت اس کو لائک کرتی ہے Thank you very much